اب فائضہ باد کی تاریخ ان کو نہیں معلوم جو شام میں چھے بجے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں آٹھ بجے بیٹھتے ہیں نو بجے بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ کر باشن دیتے ہیں خدوا دیتے ہیں اور ایسا دیتے ہیں کہ بس نریندر موڈی ان کو دیکھے تو کہے کہ یہ تو میرا گھر والا کیا کہا انہوں نے کہ ایسا کو ایوڈیا نہیں جا رہے میرے بھائی ایوڈیا بھی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم جب کشمیر گئے تو ایوڈیا نہیں جائیں گے اور فائضہ باد کی تاریخ ان کو نام فائضہ باد سے اتنی جلن کیوں ہے چھیک میں درب کیوں ہوتا ہے فائضہ باد کی تیل میں کیا اشفاق اللہ کو پانسی نہیں دی گئی تھی کیا فائضہ باد کی تیل میں اشفاق اللہ کو جب پانسی دی جا رہی تھی تو کیا اشفاق اللہ جب پانسی کے پھندے پر جا رہا تھا تو اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھی جب اشفاق اللہ پانسی کے پھندے پر گیا تو راستے میں جیل کے لوگوں سے مل کر کہا کہ خدا فیس میں اپنے رب سے بلنے جا رہا ہوں کہ اشفاق اللہ نے جب پانسی کے پھندہ لے کر اس کو چھوما اور اپنے گلے میں ڈالا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتا مرنے والے تیری آخری خواہش کیا ہے تو اشفاق اللہ نے کہے نہیں کہا کہ لاکرک دے خواہ کے وطن میرے کفن میں یہ محبت کے مطاعر اشفاق اللہ یہ ہم کو بولنا پڑتا ہے ورنہ یہ چھے بجے آڑ بجے نو بجے بیٹھ کر جو چیخیں مارتے ہیں جو پکارتے رہتے ہیں کہ ہم آئی باپ دیکھ لو ہم آپ کی تعریف میں بہت رہے ہیں ان کو بتانا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کے اتحاد کی محبت کی یقیناً وہ پیدا ہونا چاہیے اور کیسے پیدا ہوگا اشفاق اللہ اور رام پساد بسمل کی دوستی کیسی تھی رام پساد بسمل اشفاق اللہ ایک مندر کے پاس بیٹھے تھے سام کے لقے ایک مسلمان آگے مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو اشفاق اللہ نے اپنا ریوالور نکال کر کہا خبردار تم مندر پر حملہ نہیں کروگے ورنہ اشفاق اللہ فائر کرے گا یہ محبت کی مثالیں تھی کہ آپ کو معلوم نہیں سنیے میں تھالی بجانے کے لیے ہی آپ جداد حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہوں میں تمہاری تھالیوں کا محتاج نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا میں کسی کا محتاج ہوں تو اللہ کا محتاج ہوں میں تم کو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اپنے دلوں میں انخلاب پیدا کرو اپنے دلوں میں تبدیلی پیدا کرو اگر زندہ ہو تو زندہ قوم کی مثال بنو اگر زندہ ہو تو حرکت کرو اگر زندہ ہو تو اپنی فاکی کا عوض دو اگر زندہ ہو تو توڑ دو یہ تمام غلامی کی قیدیوں کی زنجیوں کو جو ساکھ سال سے تم کو دھرا گھرا کر تمہارا ہوتھ حاصل کر کے ہم کو فربادی کے چہنے پر لاکر ساکھا کریں میرے عزیز دستار کو دھرا گھو اشفاق اللہ شہید کو ایک مسلمان جیلر جا کر اشفاق اللہ سے کہتا ہے کہ اشفاق اللہ تم گوائی مافی بن جاؤ تم یہ تمام جو دیگر ہندو ہے جن پر کاکوری ٹرین کا مختمہ دوا تم ان کے خلاف بولو تو اشفاق اللہ نے کہا میں ایک مسلمان ہو اور باقی میرے ساتھی ہندو ہے میں اپنے آپ کو گرنے نہیں دوں گا نہ اپنی قوم کو گرنے دوں گا میں انگریزوں کے خلاف سار رہوں گا میرا خواب ہے کہ ملک آزاد ہو میں آج ردولی میں کھڑے ہو کر آپ تمام شفیل کر رہا ہوں کہ اگر ہم اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم رام پرساد پندک رام پرساد بسمل کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اشفاق اللہ نے یہ خواب دیکھا تھا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا تو یہاں پر سب کون کا حصہ ملے گا اشفاق اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں فاسی کے پھندے پر چل جاؤں گا سبتہویس سال کی عمر میں اپنی جوانی کو اس ملک پر خوربان کر دوں گا مگر آنے والے نوجوانوں کا مستقبل خراب نہیں ہوگا نوجوانوں ردولی کے غیور نوجوانوں اتر پردیش کے میرے غیور نوجوانوں تم کو اشفاق اللہ کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تم کو پنڈے گرام پساد بسمل کی طرح اس محبت کی نشانیوں کا بتانا ہے اور محبت ہوگی تو غلامی نہیں ہوگی اس سے داری کی محبت ہوگی اس سے داری کی محبت ہوگی خواب اشفاق اللہ نے دیکھا تھا اب ان خوابوں کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے خواب دیکھنا شروع کرو اور خوابوں کو پورا کرنے کے لئے جد و جہد کرنا پڑے گا جقیناً راستے میں مسائب اور مشکلات آئیں گے کوئی راستہ آسانی سے ہم اپنی منزل مقصود کو آسانی تک نہیں پہنچ پائیں گے جستجو کرنا پڑے گا جد و جہد کرنا پڑے گا عیسار اور خربانیوں کے مظاہرے کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب ہم اپنے ان خوابوں کو پورا کریں گے تب جا کر ہم ایک سیاسی خوت بن کر یہاں پر ابریں گے